محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تھکاوٹ منٹوں میں ختم ہو جائے گی 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اور ہاتھ اور سینے پر فونک مار کر پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ فوراں تھکاوٹ دور ہو جائے گی اسے تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اور یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ کو تب بتائی تھی جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلام کا مطالبہ کیا تھا کہ کام کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے بہت ہی پریشان ہو جاتی ہوں تو گلام مجھے بھی انعیت فرمائے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتا ہوا تھا کہ اببہ کے پاس کچھ گلام آئے ہوئے ہیں تبھی ایک کنیج کا مطالبہ کیا کہ ایک کنیج مل جائے جو گھر کے کام کاج میں ہماری مدد کرے تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹی تمہیں ایک عمل نہ بتا دو جو تمہیں کنیج کی کبھی جروت نہیں پڑے گی تبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بتایا کہ رات میں سونے سے پہلے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ وبر یہ تسبیح پڑھ لیا کرو ساری تھکاور دور ہو جائے گی اور نیند بھی بہت اچھی آئے گی ایک روایت میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ وبر ایک مرتبہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو 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 الملک ولہو الحمد وہو علا کلی شہین قدیر یہ کلمہ پڑھ لیا کرے اس کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے چاہے سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہوں سوائے کبیرہ گناہ کے کبیرہ گناہ کے لئے توبہ کرنی پڑے گی اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کو اپنے گھر پڑوسی اور رشتہ دار اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو دبائیں اللہ تبارک تعالی آپ کو خوش رکھیں اللہ حافظ